موسیقی میرا مقصد آگے جانے کا تھا اب بھائی نے روکا میں یہی روکا میں اسی مظلومہ کے دو جھولے پڑھ دی بڑے بڑے مظلوم کائنات میں آئیں ہیں آئیں گے باباکتہ شاہدی ایس جیسی مظلومہ دارہن میں یہ دن آ رہے ہیں بلکہ وہ دن شروع ہو چکے ہیں جماعتی الاول جماعتی الثانی منت کرتا ہوں ایک ایک آگے ہاتھ جوڑ کر امام حسین کا ذاکر سمجھ کر ایک مہربانی کرنا ہر گھر میں مجلس کروانا بی بی فاطمہ ضروری نہیں کہ شپیکر لگاؤ نہ لگانا شپیکر ضروری نہیں کہ ذاکر بلاؤ نہ لگانا بلانا ذاکر ضروری نہیں کہ دریان بچھاؤ آخر تمہارا گھر ہوگا گھر میں کٹھے ہو کے اپنی اولاد کو بٹھا لینا اور اولاد کو بتانا کتنی مجلوم تھی ماہ حسین حائے کر دینا میرا عزیز فضائل میں تمہاری مرضی غریب کا تذکرہ شرب حائے کر دوگے کافی ماننا فیض محمد مکھیالوی کا منادرہ ہوا تھا محمد اسماعیل علاللہ مقاموں کے ساتھ اسماعیل دیو بندیوں کا سب سے بڑا عالم تھا عبد و ستار توشوی اسے کتابیں اٹھا اٹھا کے دیتا اور ادھر فیض محمد مکھیالوی اتنا بڑا عالم تھا حافظ کفائے تو شہن اسے کتابیں اٹھا اٹھا کے دیتا جن بزرگ جانتے ہیں انہیں پہچان ہو گئے گی کتنے بڑے علمات چھے دن مناظرہ ہوا حق کے ظاہرہ پر کبھی غور تو کرنا سیزادہ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول کی کیارہ امام میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی دربار میں کیوں گئے یہ ایک سوال تھا بدپن سے میرے ذہن میں اتنا بڑا پردہ اتنی بڑی مخدوم دختر رسول خیرت علی دربار کا مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا کچہری میں گئی میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ کہتے ہیں کہ آپ فلا زمین ہے تو میری لیکن کیا کروں بیٹی کے نام ہے میں کچہری نہیں جانا چاہتا یہ اس دور کی بات کرنا جس کے نام پہ پردہ بنا میں سوچتا تھا میری ایک اپنی سوچ تھی غلط جیسے ہی میں سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باغ فیدک جنت کی مالکیں میں نہیں ملا باغ تو کیا ہو گیا کچہری میں کیوں گیا قرآن کی قسم اب سمجھ میں آیا جب میں نے دنیا میں دیکھا جو بندے شیعہ ہوتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے سخت حالات میں اتنے مشکل دور میں شیعہ قیش ہو گئے اور وہ کہتے ہیں حق زہرہ رسول کی بیٹی کا حق بابا اعتشام شاہ جی پھر پتا چلتا ہے گیارہ اماموں کی محنت ایک طرف زہرہ کے چار گھنٹے کی محنت ہے ایک طرف وہ تیرے میرے لیے دربار میں گئی تھی اس واقعے کو نہ چھپاؤ فدق کو عام کرو حق کے بطول کو عام کرو لوگوں سے پوچھو کہ بطول کا حق کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہو گا تھا میں اس کے ایک واقعہ سناتا ہوں دو تین منٹ میں میں زیادہ پڑ گیا اپنے وقت سے اور چھوڑ آننگ بڑی کبلہ سے معذرت کر کے بس دو منٹ کے اندر وہ پتیسہ بھیجتا تھا چھا بڑی بھی خوشی محمد اس کا نام ہے ابھی بھی ملتاہ میں موجود ہے میں نے اسے ایک دن پوچھا میں کہ بابا جی آپ کیسے شیعہ ہو اسے کہا میں پھیر ہی لگاتا ہوں گاؤں دھیاتوں میں پھیر گئے نہیں پتیسہ بھیجھو جہاں راش دیکھنا خوشی غمی کا وہاں کھڑے ہو جائے بچے آنے میں نے فروح کہتا ہے ایک مجلس کے باہر راش دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا پتیسہ لگا کے ایک بچایا وہ بچے نے پتیسہ مانگا میں نے اسے پتیسہ دیا اب پتیسہ وہ کہتا ہے کہ ایسے اخبار میں میرے ہاتھ میں کاغذ کے اندر اور بچے کی جیب میں زیادہ تھی جب اللہ فاجل کرے وہ بچہ دھوننے لگ گیا عام طور پر بچوں کے ساتھ ہو جاتے کہ اس جیب میں پیسے ہیں اس جیب میں ادھر ادھر وہ ڈھوننے لگ کہتا ہے جیتے ہی دیر اس نے پیسے ڈھونڈے میرے کان میں زاکر کی آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی اللہ سلام مت رکھیں امام حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کا ہم نے دلونا ہے جو میرے اہلِ شلط بھائی بیٹھے ہو بے شک نہ رونا لیکن جب توجہ کر کے شکر سیدہ دربار میں گئی اور خالی واپس آئی وہ کہتا ہے میرے ہاتھ سے وہ پتیسہ چھوٹ گیا میں نے بچے سے پیسے نہیں لیے میں چھابڑی اٹھا کے چل پڑا اب یہ بے این ہی اس کے فکر ہیں کہ تو میں شیعوں کو زاکروں کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا دل میں کہ بڑے جھوٹے وہ رسول کا صحابی وہ رسول کی بیٹی کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی جائے اور وہ خیلی پھیج دیتے کہتے ہیں پھر میرے دماغ میں ایسے بریک لگی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سپیکر پہ کیوں کہہ رہا ہے اسے کسی محلے کے مولوی نے آکے ٹوکہ کیوں نہیں کہتے ہیں میں نے پھر غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ تو ہماری کتاب ہے تو صحیح بخاری کو اتنی بڑی تو نہیں اس میں ہوگی تو ہمارے مولویوں کو پتا ہوگی کہتے ہیں میں بڑا پریشان گھر آ گیا بڑا لمبا واقع ہے مخت سر کا گیا کہتے ہیں گھر آیا ہاتھ مودھویا کھانا کھانے بیٹھا پہلا لکمہ کھایا گلے میں پھاس کہتے ہیں ناصر عباس مجھے ذاکر کے فکریں نہیں بھول رہے میں نے کھانا چھوڑا بیوی پوچھتی رہے خیدر میں نے کہا میں بھی آکا عشاء ہو چکی تھی کہتے ہیں میں نے مولوی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مسجد کے ساتھ سے مولوی نکلا میں نے کہا مولوی جیز نے کام میں تو آگیا مولوی کو ساتھ لے کے مسجد میں آگیا مسجد میں آنے کے کہتے ہیں میں نے اندر سے کنڈی لگا کنڈی لگا کے میں نے قرآن اٹھایا قرآن اٹھا کے مولوی کے سارے پہ رکھا کہتے ہیں پہلا فکرہ میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان میں مر سکتا ہوں میرے دو سوال ہائے زہرہ آپ اتنا رو چکے ہیں جتنا ایک مجنس کے لئے بہت زیادہ ہے میری اوقات سے زیادہ اب میری منت ہے روتے بھی رہنا اور یہ فکر ہے یہ ساتھے بندے کی بات کرو جو سکول گیا ہی نہیں کہتے ہیں میرے دو سوال میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا میں مولوی نہیں ہوں میں سکول نہیں کیا میں ساتھ آدمی ہوں دو سوال ہیں میرے ذہن میں ان کے جواب آپ نے صرف اس طرح دینے ہیں ہاں یا نہ مولوی نہیں ہوں یا کہہ دینا ہے ہاں اور یا کہہ دینا ہے یہ قرآن آپ کے سر پہ قرآن جانے اور تم جانوں میں تیرے جواب پر یقین کروں مولی نے کہا پوچھے پہلا سوال کہتے ہیں ست ست بتا نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضر بی بی خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ دربار میں حق مانگنے گئی تھی اللہ تواری زندگی کرے علی اکبر دست کا زیوانیہ مانو پاک محمد مصطفیٰ میری تمہاری پریشانیہ دو گرے زخمی پہلو والی بی بی تمہاری ہائے کبول کرے اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر دار دکھرے کیا پاک خاتون جنت نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد باہ مدفر شاہ جی دربار میں حق مانگنے گئی تھی مانوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے ہٹایا قرآن سر سے ہٹا کے کہتے ہیں خوشی محمد تجھے کسی شیعہ نے کہا کہتے ہیں میں نے قرآن واپس رہ کے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں نے تو تجھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھا تو شیعوں کی بیٹی کا ہو تو جواب نہ دے معاملہ نبی کی بیٹی کا ہے تو جواب دے مولوی کہتے ہیں قرآن رکھے پوچھ رہے تو پھر گئی تھی کہتے ہیں میری تھنڈی سانس نکلی میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو میں نے پھر قرآن رکھے کہا آخری سوال خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی ہائی زکار ہائی زکار جسے رولانا خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی مولوی کہتے اس کا حق بندہ نہیں تھا کہتے لمبی نکار خالی آئی یا لے کر آئی مولوی کہتے خالی آگئی کہتے میں نے کہا اللہ کے قرآن کمار ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتے تُو کافر ہو گیا ہے کہتے کافر بھی میں ہوں میرے دروادے پر دشمن کی بیتی آ جائے میں قتل معاف کر دیتا ہوں محمد کی بیتی سوال کرتی رہی چار سو بیغیرت کنسیوں پر بیٹھ کے تمہیں ایسا دیکھتا رہا رو رو کے کہتی رہی اور میں غلط نہیں ہوں بیغیرت کہتا ہے تیرے باپ کو حضیان تھا تو مسئلہ پھول گئی تیرے باپ کو حضیان تھا